آج کا جو ٹاپک ہے وہ شب برعات کے حوالے سے ہے بیکز یا سون اپروچنگ شب برعات وچیز اون سنڈے سنڈے نائٹ انشاءاللہ ویویل سیلیبریٹ شب برعات وید عبادہ وید ورشیف آف اللہ سو جد سب سے پہلی بات یہ اجز کرنا چاہتا ہوں بخاری شریف میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شابان المعظم کے حوالے سے احادیث کو بیان کیا ہے ایک بخاری کی حدیث یہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نرویٹر ہے وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تقریباً سارے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے تو یہاں سارے سے مراد اکثر ہے اکثر یعنی اس مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے تو بینگ امتی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم پہ اید محبت لازم آتا ہے کہ ہم بھی اس مہینے میں سارے نہیں تو کچھ روزے تو ضرور رکھیں تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اس مہینے میں کسرس سے روزے رکھا کرتے تھے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کے علاوہ یہ جو مبارک رات ہے جسے لیلت البراہ کہتے ہیں شب براہ پاکو ہند میں بولا جاتا ہے The Night of Salvation شب براہ جو سنڈے کو آ رہی ہے اس رات کو بڑے نازک فیصلے ہوتے ہیں آپ کے عمال نامیں بدلتے ہیں سال کے عمال نامہ جو بک آف ڈیڈز ہے وہ چینج ہوتی ہیں Every year This night اور جو اگلے سال جتنے لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کے نام شب براہ کو لکھے جاتے ہیں It's very sensitive night یہ شب براہ جو ہے sensitive night ہے اب اس سال میں جتنے لوگ فوت ہوئے ان کے نام پچھلے جو شب براہ تھی اس میں لکھے جا چکے تھے اور آگے جتنے فوت ہوں گے ان کے نام اس night کو لکھے جائیں جب نازک یہ فیصلوں والی رات ہے تو اس رات سے پہلے ہی ہمیں کچھ تیاری کرنی ہے تیاری کیا کرنی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں میرے آگے کریم علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا جب سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ آپ شابان میں بہت روزے رکھتے ہیں آپ کو بہت زیادہ پسند ہے یہ مہینہ یعنی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالی عزوجل اس کے اندر ایک night میں ہر مرنے والی جان کو اس کا نام لکھ لیتا ہے فرشتے کو دے دیتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا وقت رخصت آئے تو میں روزے سے ہوں یعنی میرا جب نام لکھا جائے تو میں روزہ دار ہوں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشاد فرما رہے ہیں جو بکشے بکشائے جن کے صدقے ہم لوگوں نے بکشے جانا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب میرا نام لکھا جائے تو میں روزے سے ہوں تو ہم کیوں نہ چاہیں ہم تو گناہ گار ہیں کہ جب ہمارا نام لکھا جائے تو ہم ہمارا بھی نام اس طرح لکھا جائے کہ ہم بھی روزے سے ہوں تو اس کا چودہ شابان المعظم جو سیچڈے کو ہے اس دن بھی روزہ رکھیں اور پندرہ کو بھی روزہ رکھیں اس کا دونوں کا ثبوت میں انشاءاللہ بعد میں دوں گا روایات کے اندر پندرہ شابان مطلب پندرہ کا جو روزہ آتا ہے نیکسٹ آفٹر شب براعہ اس دن بھی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اس سے پہلے بھی روزہ رکھیں کیونکہ نام تو پہلے دن لکھا جانا ہے مغرب کے وقت تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ اس حالت میں ہوں تو تب بھی آپ روزے سے ہوں مطلب آپ روزے دار کہلائیں اس دن بھی آپ روزہ رکھیں پھر دوسری بات یہ نازک فیصلوں کی اراد ہے چاہیے یہ سیدی آلہ ازدی امام اہل سنت امام حضرت رضا خان علیہ رحمت الرحمن منشن ان فتاوہ رضویہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نائٹس آنے سے پہلے حقوق العباد اپنے معاف کروا لینے چاہیے بکز یہ حدیث ہے اللہ فارگیف ایوریون اون ڈس نائٹ ایوریون ایکسپ دوس پیپل ایکسپ دیٹ ون جو صلح رحمی کرنے والا نہیں رشتے داروں سے قطع رحمی کرنے والا ہے رشتے توڑنے والا ہے جو ریلیشنز ہیں ہمارے ان کو توڑنے والا ہے وہ بکشا نہیں جائے لہذا آپ نے حقوق العباد کا معاملہ اس نائٹ سے پہلے پہلے حل کر اس کے حل کرنے کا طریقہ کیا ہے معافی مانگے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس نائٹ کو بکشے جائیں تو آپ اپنے بھائی سے معافی مانگے اپنی بیوی سے معافی مانگے اپنے رشتے داروں سے معافی مانگے خالہ سے معافی مانگے والدین ہیں تو ان سے بھی معافی مانگے بکش جن سے ہمارا ڈیلی فیسنگ جن کو ہم کرتے ہیں ان کی کچھ حقوق تلفیاں بھی ہم کر دیتے ہیں کبھی ہم ایسی بات کر دیتے ہیں جو میرے والد کو چھینہ لگی کبھی ہم ایسی بات کر دیتے ہیں جو میری والدہ کو چھینہ لگی کبھی سسٹر نراض ہے کبھی خالہ نراض ہو جاتی ہے سارا سال تو یہ ہم کرتے رہتے ہیں اس نائٹ سے پہلے اگر بخشش چاہتے ہیں سولویشن چاہتے ہیں ہم نے ان سے فوگیونس یعنی معافی بھی مانگی اس نائٹ سے پہلے پہلے اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس سینڈنگ دیم میسیج معاف کر دو بروڈکاس لسٹ میں سینڈ میسیج کر دیا فیس بک سٹیٹس پہ لگا دیا میرے سارے دوست مجھے معاف کر دیں اور سب دوستوں کو تو سینڈ کر دیا والدین کو وہ میسیج بھی سینڈ نہ کیا کیونکہ یا تو ان کے پاس وہ والا آئی فون نہیں ہے جو آپ کے پاس آپ کیا میسیج سب جگہ پہنچ گیا والدین کو وہ میسیج نہ پہنچ پایا افسوس کی بات ہے چلو میسیج بیجنا بھی اچھی بات لیکن صرف میسیج سے گزارہ نہیں چلے گا آپ پرسنل کال کریں آپ والدین کو کال کر کے یاد کریں آپ اپنے فرینڈز کو یاد کریں تو جو پرسنل کال ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی آپ خود دیکھیں اگر آپ کو کسی کی کال آئے آپ زیادہ متاثر اس وقت ہوں گے یا صرف اس نے بروڈ کاس میں میسیج سینڈ کر دیا پتہ نہیں کس کس کو جلا گیا اس سے متاثر ہوں گے آپ آپ اس سے متاثر ہوں گے جس کی کال آپ کو آئے گی اس نے کہا ہے میں اس لیے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں کیونکہ شب برات یہ قریب ہے تو میرا آپ سے آپ میرے کلیگ ہیں کلاس فیلو ہیں روم میٹ ہیں کٹھے رہتے ہیں کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں مستیک ہو جاتی ہیں تو مجھے معاف کر دیں تو وہ آپ کو دل سے معاف بھی کرے گا اور آپ کے بارے میں اور زیادہ اس کے دل میں محبت بیٹھ جائے گی تو آپ نے یہ کرنا ہے آپ سب نے معافی تلافی کا یہ طریقہ اختیار کرنا ہے پہلے گھر والوں سے شروع کرنا ہے ایون بیوی بھی آپ کی کیونکہ بیوی تو آپ کے ساتھ ڈیلی آپ کے ساتھ تعلق میں ہے ان کی حق تعلق بھی ڈیلی آپ کی ہوتی ہوگی نراض ہوتی ہوگی وہ یا آپ اس سے نراض ہوتے ہوں گے اس سے بھی معافی مانگیں بعض اوقات ہم سارے جہاں سے معافی مانگ لیتے ہیں بیوی کو پوچھتے تک نہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جو آپ کے بچوں کو پالتی ہے آپ کا خیال رکھتی ہے دن رات آپ کے لیے لگی رہتی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے نظر اس کی بھی اہمیت پیدا کریں اس سے بھی معافی مانگیں تو یہی ہمارا اسلام تیچ کرتا ہے حقوق العباد رائٹس آف دا مسلم یہ ہیں کہ ان کو وائلیٹ کرنے کی آپ کو کبھی بھی اجازت نہیں ہے لہٰذا اس نائٹ سے پہلے پہلے آپ نے معافی مانگنی ہے یہ میرا ایک میسج ہے اس کے علاوہ یہ نائٹ اتنی فضیلت والی نائٹ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرم اللہ تعالیٰ وجہہ الكریم اس نائٹ کو باہر اکثر نکلا کرتے تھے اور باہر آ کر ایک مرتبہ آئے اور رشاد فرمایا کہ لوگو میں یہ جو باہر آیا ہوں اور یہاں دعا کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام اس نائٹ کو ایک دن باہر نکلے شب برات کو باہر نکلے اور کہا اے لوگو آج کی نائٹ میں جس شخص نے بھی رب سے جو دعا کی اللہ نے قبول فرمائی ہے جو دعا ایک دعا یہ حضرت دعود علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے اس کی رد نہیں کی اس کی دعا ایکسپٹ کی ہے جس نے بخشش مانگی اللہ نے اسے بخش دیا جس نے صحت مانگی اللہ نے اس کو صحت دی ہے اور یہاں تک حضرت دعود علیہ السلام نے فرمایا اللہم رب دعود اور اللہ اے دعود علیہ السلام کے رب اغفر لی من دعاکہ فی حاضی اللیلہ تو اس کو بخش دے جو اس رات میں تس سے دعا کرتا ہے یہ کس کی دعا ہے حضرت سیدنا دعود علیہ السلام کی دعا ہے یا اللہ تو اس کے بخش دے فارگیو ڈیٹ پرسن ہو آسکس سپلیکیشن جو سپلیکیشن دعا کرتا ہے تیری بارگاہ میں مولا اس کو بخش دے اگر ہم واقعی بخشش چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس نائٹ اللہ سے بخشش مانگنے اپنے مقدمات کا فیصلہ چاہتے ہیں اس نائٹ وہ دعا کرنے ہیں اگر اولاد کی فنمہ برداری چاہتے ہیں اس نائٹ اپنے رب کریم سے وہ مانگنا ہے اگر وفاداری چاہتے ہیں کہ اولاد میری میری وفاداری کرے مجھے عید باپ مان لے جو اس کنٹری میں بہت بڑا مسئلہ ہے اولاد ہی نہیں مانتی ساری زندگی ادھر جاتی اس کو سمجھاتے ہیں میں تیرا ڈیڈ I am your ڈیڈ you are not my ڈیڈ I am your ڈیڈ جس کو آپ ساری زندگی ڈیڈ ڈیڈ کہہ کیا وہ آپ کو ڈیڈ نہیں مانتا یہ نائٹ ہے اس کے سلوشن کے لیے کہ اپنی اولاد کی وفاداری اس میں ماند انشاءاللہ اس نائٹ میں کیونکہ دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے اللہ آپ کی اولاد کو آپ کی وفاداری کی توفیق اطاف فرمائے گا اس کے علاوہ ایک اہم اڈوائز ہے اس نائٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ چودہ یعنی جب سنڈے آئے گی چودہ شہبال المعظم ہے اور رات کو پندرہ ہیں یعنی پندرہ شہبال المعظم شام کو ہو جائے گی آفٹر مغرب آپ اصر کے ٹائم یہ مسجد میں آ جائیں it's advisable it's recommended by our sharia you come into the masjid اصر time read اصر and just read تسبیحات whatever you want یا اللہ یا رحمن یا رحیم it's very beautiful and very good وظیفہ for that night یا اللہ یا رحمن یا رحیم اپنے رب کو پکارنا اے اللہ تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے تو مجھ پہ رحم کرنے والا ہے مجھے عزت دینے والے میرے مقام دینے والے اے میرے پیارے جب اپنے رب کو یاد کریں between asset and magari جب sunset ہو تو روزہ رکھا ہے تو روزہ افطار کرو اب جب sunset ہوا تو پندرہ وی شابان شروع ہو گئی لیلت البراہ شروع ہو گئی تو اب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو آپ کے عمال نامے بھی change ہوئے اور عمال نامے میں فرشتے نے کیا لکھا یا اللہ یہ تیرا بندہ پچھلے پورے سال کے عمال نامے جب لپیٹے جا رہے تھے اس وقت بھی مسجد میں تھا اور جب نئے عمال نامے شروع ہو رہے تھے اس وقت بھی مسجد میں تھا جب فرشتے یہ لکھیں گے آپ کے بارے میں یہ کتنی خوش قسمتی والی بات ہے آپ کے لئے اور آپ نے کیا کیا ہے اثر کے وقت مسجد میں آئے اور مغرب آپ نے ادھر گزاری پھر ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ وہ مغرب کے بعد لیلت البراہ کو آفٹر مغرب آفٹر سنسیٹ آفٹر ریڈنگ صلاح مغرب صلاح دین دے یوز تو ریڈ سکس نوافل سکس نوافل جس کی بڑی فضیلت ہے دو نفل اس کے بعد اکیس بار قل ہو اللہ شریف پڑھیں دو نفل پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفوان احد ٹوینٹی ون ٹائم پڑھیں پھر دو نفل پڑھیں پھر ٹوینٹی ون ٹائم قل ہو اللہ شریف پڑھیں پھر دو نفل پڑھیں پھر ٹوینٹی ون ٹائم قل ہو اللہ شریف پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں یہ سکس نوافل آفٹر مغرب جو انڈویجیولی آپ نے پڑھنے اپنے گھر میں ہیں آپ تب بھی آپ ویل انگوڈ اور مسجد میں آ جائیں تب بھی ویل انگوڈ آپ یو آر ویلکم پڑھیں ٹوینٹی ون ٹائم قل ہو اللہ آفٹر ایوری ٹو نوافل اور پھر جب رات کا وقت ہوگا یعنی شاہ کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم نے انتظام کیا ہے کہ ٹین ٹوینٹی منٹ کی سپیچ کے بعد ہم اشاہ کی نماز کے بعد صلات و تسبیح کا یہاں پہ رینج کریں گے جس طرح کہ ایوری یئر اس مسجد میں ہوتا ہے ایک روایت چلی آ رہی ہے ٹریڈیشنلی اس بار بھی انشاءاللہ صلات و تسبیح کوورڈ کی انسٹیکشنز کے جو بھی ہے ان کو فالو کرتے ہوئے صلات و تسبیح انشاءاللہ اس مسجد میں ادا کی جائے گی وہ بھی آپ پڑھیں انشاءاللہ کیونکہ حدیث میں آیا کومو علیلہ و سومو نے آ رہا اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو اور اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں میرے آقے کریم علیہ صلات و سلام نے فرمایا اس رات کو قیام کرو دن کو روزہ رکھو تو اتنا بھی اگر تھوڑا سا بھی قیام ہم کریں گے تو حدیث پر عمل تو ہو گیا نا اگر صلات و تسبیح کے لیے ہم کھڑے رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ حدیث پر عمل ہو جائے گا تو تب بھی اس نائٹ کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انف ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے علاوہ یہ نائٹ اتنی مبارک نائٹ ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویری فیمس خلیفہ آفٹر دا ایرہ آف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان امیہ خاندان ہی بیکیم خلیفہ کائلیف آف اسلام عمر بن عبدالعزیز نوٹ حضرت عمر یہ سیکنڈ عمر سانی عمر سانی سے انہیں کہا جاتا ہے یہ اللہ کے بڑے عبادت غزار اللہ کے ولی تھے انہوں نے خلافت راشدہ کو دوبارہ زندہ کیا ہے جو چار خلیف خلفاء کی زندگی تھی ہسٹری تھی ان کو دوبارہ زندہ انہوں نے اپنے دور میں کیا ان کے دور میں بھی کوئی زکاة لینے والا مسلمان باقی نہ تھا یہ ان کا دور تھا بڑا مبارک دور ان کا گزرا ہے عمر بن عبدالعزیز تھرٹی نائن یئر کی ایج میں آپ فوت ہوئے ہیں امت کا درد تھا جوانے کی حالت میں آپ دنیا سے گئے ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت ہی قریبی اللہ کے ولی تھے یہ ایک رات نکلے وہ لیلت البراہ کی رات تھی باہر نکلے اپنے رب کی بارگاہ میں رو رہے تھے کیونکہ یہ روتے بہت تھے روتے کیوں تھے یا اللہ عمر بن عبدالعزیز سے مسلمان امت کا جو حساب کتاب ہے وہ نہ لینا حالانکہ سب کو خوش کر رکھا ہے انصاف اور عدل قائم کر رکھا ہے پھر بھی یہ دعا کرتے تھے مولا عمر بن عبدالعزیز سے سوال نہ کرنا امت کے بارے میں اپنی ریایہ کے بارے میں اپنے لوگوں کے بارے میں ان سے پبلک کے بارے میں سوال نہ کرنا یہ روتے تھے تو اس رائٹ کو جب رونے لگے تو ان کو ایک پرچی ایک نامہ ملا لکھا ہوا کچھ اس میں لکھا ہوا تھا یعنی یہ برات ہے سولویشن ہے عمر بن عبدالعزیز کے لیے کس کی طرف سے اس کے مالک عزیز رب رحمان کی طرف سے برات نامہ ہے یعنی ان کو اس رات میں اللہ کی جانب سے برات نامہ ملا برات نامہ مطلب کہ اللہ نے تجھے بخش دیا ہے تو یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اللہ کو ولیوں کو اس رات کو کچھ دکھایا بھی جاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں یہاں تک مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور لکش بندیوں کے بزرگ ہمارے بھی بزرگ وہ ایک رات وہ فرمانے لگے اپنی والدہ ایسے کہ مجھے بتانا کہ سن سیٹ ہو گیا ہے وہ کہتی ہے ابھی تھوڑا ٹائم ہے کہا مجھے بتانا بار بار پوچھ رہے تھے تو پوچھا کہ بیٹا یہ کیوں بار بار پوچھ رہے ہو آج کہا کہ ما جی آج رات ہے لیلت البراہ کی رات لیلت البراہ کی رات شب برات کی رات ہے اور اس بندے کا حال کیا ہوگا جو اپنا پتہ کٹتہ دیکھ بھی رہا ہو اور پھر رب کی عبادت کی طرف کیوں نہ وہ للچائے یہ اللہ کے ولی تھے واقعی اس کے بعد آپ کا انتقال ہو کہ اللہ کے ولیوں کی نظر اس وقت اس عمال نامے پہ ہوتی ہے جو رب نے ان کے بارے میں لکھا ہو کہ اس رات میں جن کے نام لکھے جائیں گے کہ اگلے سال انہوں نے فوت ہونا ہے کہ جو اپنے نام دیکھ رہا ہو کہ اس نے اس سال میں فوت ہونا ہے تو وہ کیوں کر نہ اپنے رب کی عبادت کی طرف للچائے گا وہ کیوں کرنا کوشش کرے گا کہ میں اپنے رب کی عبادت زیادہ اس رات کو کر سکوں